میرے پاس جو عداد و شمار ہیں وہ بہت خوفناک ہیں اور خوفناک اس لیے ہیں کہ شاید ایتورٹیز جو ہیں وہ کلو لیس ہیں کہ ابھی ان کو آگے بڑھنا کیسے ہے اور بیسیک ایسو پیس کیسے تیر کرنے ہیں پچھلے پانچ دنوں کے عداد و شمار آپ کو بتا رہا ہوں یکم مائی کو نو سو نو افراد متاثر ہوئے ہم ٹیسٹ کرنے میں دنیا میں سب سے نیچے ہیں بہت ناکام لوگ ہیں ہم اور چوبیس ہلاکتے ہوئیں یہ افیشل ڈیٹا پڑھ رہا ہوں اس میں کوئی کیا سرائی نہیں کر رہا دو مائی کو بارہ سو ستانویں لوگ اس سے متاثر ہوئے بتیس ہلاکتے ہوئیں تین مائی کو نائن ایٹی نائن لوگ متاثر ہوئے تائیس ہلاکتے ہوئیں چار مائی کو دس سو تریسی افراد اس سے متاثر ہوئے ٹونٹی ٹو دیٹھ سوئیں پانچ مائی گزوچتا روز تیرہ سو پندرہ افراد اس سے متاثر ہوئے اور چوبیس ڈیس سویں ون ٹوانٹی فائیو ڈیس ان فائیو ڈیس ٹوانٹی فائیو پر ڈے کی ایوری جہ وہ کون سا ایک کارنامہ جو ہم سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں بہرحال اس کی اوپر میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا زبیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی جی میں ہوں زبیر صاحب آپ پہلے اس کا جواب دینا چاہیں گے دیکھیں میرا خیال ہے اصل پہ نتیم جو آپ نے کہا کہ تمام دنیا کے مقابلے میں ایک تو ہم نے اپنا تمام دنیا کے مقابلے میں ٹوٹلی کنفیوزڈ آج بھی کنفیوزن ہے کیونکہ کبھی وزیراعظم ہی لیڈ کر رہے ہیں اس کنفیوزن کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈر گئے تھے اس لئے ہم نے لوک ڈاؤن کیا یہ دنیا میں واحد ملک ہے جس کے چیف ایگزیکٹیو نہیں یہ بات کیا کوئی بھی دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ڈر گئے تھے اور وہ اس کی مناسبت کیا دیتے ہیں اس کی اگزیمپل کیا دیتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں اٹھارہ آور میں پینتیس رن ہو گئے تھے میں تو نہیں ڈر رہا تھا ابھی آپ مجھے خود بتائیں کہ کوئی وزیراعظم وہ ورلڈ کپ کے اٹھارہ آور سے کمپیر کرے کرونا کے جو کنسرنز ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے تھے اس لئے ہم نے وہ کی پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ پی ٹی آئے کے صاحب بھی بیٹھے ہیں اور وزیراعظم صاحب کو بالکل غلط بتایا جاتا ہے جو پہلے وہ ان کا لوگ ڈاؤن کا میرے خیال ہے ریفرنس ہے سندھ کی حکومت کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں سندھ کی حکومت نے جس دن لوگ ڈاؤن کیا تھا بائیس مارچ کو ان کی میٹنگ ہوئی تھی چیف منسٹر سندھ نے بھلایا تھا تمام پولٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو بھلایا تھا میں خود وہاں پرسنلی موجود تھا اور پی ٹی آئے کے فردوش حمیم صاحب بھی وہاں موجود تھے ایک اور صاحب بھی تھے پی ٹی آئے کے پورا بتایا گیا کہ ہم لوگ ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں آج رات بارہ بجے سے یہ دس is the first لوگ ڈاؤن اور سب کا view لیا گیا سب کو بولنے کا موقع دیا گیا فردوش حمیم صاحب نے ہنڈیڈ پرسنٹ انڈورز کیا کہ یہ لوگ ڈاؤن ضروری ہے اب ان کی پارٹی یہاں یہ فیصلہ کر رہی ہے وزیراعظم صاحب کنسسٹنٹلی رن ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کنسسٹنٹلی رن ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر سندھ نے تو لے لیا تھا اسلام آباد میں کس نے لوگ ڈاؤن کیا پنجاب نے کس نے کیا آئی ایس پی آر چیف نے ایک دن آ کے بتایا کہ پنجاب غیرہ میں لوگ ڈاؤن کا اس کے بعد سے پچھلے ایک مہینے سے آپ کو پتا ہے کہ اسد عمر کنسسٹنٹلی آ کے بتاتے ہیں کہ ہم ایکسٹنٹ کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن اور پھر وزیراعظم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ ڈر گئے تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ الیٹ نے فیصلہ کر لیا اب الیٹ کون ہے جو فیصلے کر رہے ہیں آپ تو ابھی وہ جو دوسرے ایشو پر بات کر رہے تھے وہ کون صاحب ہیں جو فیصلہ کر لیتے ہیں وہ جو منورٹی کمیشن یہاں وزیراعظم خود فرما رہے ہیں کہ الیٹ نے فیصلہ کر دیا اور یہ بھی نہیں سوچا اب یا تو وزیراعظم کو بائی پاس کیا جا رہے ہیں